لالی وڈ میں فلمی سرگرمیوں کا آغاز اس اداکارہ کی پندرہ سال بعد سلور سکرین پر واپسی فلم انڈسٹی کا نیا ہیرو اور ایروین کون نئے سال کا آغاز ہوتے ہی لالی وڈ میں فلمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا کئی فلموں کی شوٹنگ کے ساتھ ساتھ سال کی پہلی فلم بھی ریلیس کر دی گئی جس کے ذریعے معروف اداکارہ کی پندرہ سال بعد سلور سکرین پر واپسی ہوئی ہے جبکہ اسی فلم کے ذریعے دو نئے پنکار بھی انڈسٹری میں متعرف کرائے گئے ہیں سال دوہزار تئیس کے آگاز پر ہی لالی ووڈ کی نئی پنجابی فلم رنگ اشکیدہ ریلیز ہو گئی ہے جس کے پرڈیوسر ڈاکٹر کاشف ریاس، رائٹر و ڈریکٹر پویس کلیم جبکہ کاسمی علی عباس، زاریہ خان، آمنہ راہی، اچھی ہان، اچتہار، ٹاکر، نگمہ بیگم اور مدیحہ شامل ہیں فلم کا پریمئر کیو سینما میں ہوا جس میں فلم انڈسٹری کی نامور شخصیات نے شرکت کی شرکہ میں فلم پریڈیوسرز اسوسییشن کے چیئرمین چودری ظرفقار علی مانا، چودری اجاز کامران، ڈائریکٹر ہلطاف حسین، موسود بارٹ، میوزک ڈائریکٹر ظرفقار علی، کرار رزوید، میگا، عارف لخار، آئیشہ چودری، حیدر سلطان، صدرہ نور، سفزر ملک، جنت علی اور خلیل و رحمان کا مرسمیت بہت سے دیگر لوگ شامل ہیں فلم میں اداکار علی عباس اور زاریہ خان کو متعرف کرایا گیا ہے جنہیں پہلی بار سلور سکرین پر کام کرنے کا مقابلہ ہے جبکہ اداکار مدیحہ شاہ کی فلمی پردے پر پندرہ سال بعد واپسی ہوئی ہے اس بارے مدیحہ شاہ نے بتایا کہ میری آخری فلم سید نور کے ساتھ تھی جس کے بعد مجھے بیشمار فلموں میں کام کی آفس تھی لیکن کسی بھی فلم کی کہانی پسند نہیں آئی جس کی وجہ سے میں سلور سکرین سے دور تھی جب پرویسکرین نے اس فلم کے لیے رابطہ کیا تو اوری طور پر تیار ہو گئی کیونکہ اس کی کہانی اور کردار بہترین ہیں اس موقع بار فلم کے ڈائریکٹر پرویسکرین کا کہنا تھا کہ فلم شاہ کین کو جرور پسند آئے گی کیونکہ یہ ایک مکمل فیملی فلم ہے جس کی کہانی ڈائیلاگ اور میوزک بہترین ہیں ہماری سینما انڈسٹری کو ایسی ہی فلموں کی ضرورت ہے پروڈیوسر ڈاکٹر کاش فیاس کا کہنا تھا کہ فلم میں علی عباس اور زاریہ کان کو متعارف کرایا گیا ہے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے علی عباس کا کہنا تھا کہ فرویسکرین نے سب پنکاروں سے بہت اچھا کام کیا پریمیئر کے حتام پر فلم انڈسٹری کی نام پر شخصیات اور دیگر شرکہ نے رنگ عشق ادا کو بہترین فیملی فلم قرار دیا